سمبر دوہزار بیس میں میں آ رہا ہوں کراچی جہاں آپ کی اور میری ملاقات ہو سکتی ہے آپ میرے سے ملنا چاہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے آفائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کے زیرے احتمام اور ایکیو ٹی بی کے زیرے احتمام علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے جنوری دوہزار اکیس میں اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ آن لائن سیشن کے تھرو یا راولپنڈی اسلامباد میں موجود ہیں تو آپ علم نجوم کی کلاسز میں شرکت کر سکتے ہیں اس میں اڈمیشن لینے کے لیے سکرین پہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن آپ اس کی لے سکتے ہیں فروری دوہزار اکیس کے آخری ہفتے میں میں آ رہا ہوں دبائی جہاں آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے پرسنل اپائنمنٹ کے لیے دبائی میں سکرین کے اوپر نمبر موجود ہے واتس اپ کے اوپر کال کر کے یا ڈیریک کال کر کے آپ اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی اور مستند نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو کہیں سے بھی خرید کر پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو منگوانا چاہیں کتابی صورت میں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اس کو اپنے گھر پہ ڈیلیور بھی کروا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا یکم دسمبر دوہزار بیس برجہ حمل ایریز آج کا دن فانانچلی اعتبار سے بہترین دیکھا جا رہا ہے الفاظ کا جناو بہت اچھا ہے گفتگو بڑی بہترین ہے بزرگوں کی مشاورت رہے گی رشتہ داروں سے ملاقات متوقع بھی ہے برجہ سوار ٹارس کے اگر بات کی جائے تو آج آپ کا موڈ بڑا ہشاش پشاش دکھائی دیتا ہے دل کی آرزو اور دل کی خواہشات آج پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک ثابت رہے گی لیکن جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا اور سنسٹیو نہیں ہونا برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو آج اخراجات میں اضافہ رہے گا اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں شریک حیات کی صحت متاثر ہوگی اور ایسے افراد جو بہنون ملک موجود ہیں ان کے لیے بھی کچھ تھوڑی سختی دیکھنے میں آ رہی ہے برج سرطان کنسر کی اگر بات کی جائے تو کنسینینز آج کوئی ایک درینہ خواہش پوری کر پائیں گے بڑے بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا کاروباری معاملات میں منافع کروجان ہے سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا موقع بھی ملے گا برج اسدلیو کی اگر بات کی جائے تو آج ذمہ داری اور کریئر روزگار کے معاملات میں آسانی ایسے افراد جو روزگار کے تلاش میں ہیں اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اپنی کوششوں کو آج تیز رکھئے گا آج قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے موجود سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو جناب آج آپ کے لیے اس انداز میں بہتری ہے کہ جس بھی چیز کو سوچیں گے کہ ہم اسے کریں وہ آپ کو یقیناً فائدہ دے گی کیونکہ آج آپ کی چھٹی حص بہت تیز ہے دوسروں کے بارے میں جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ کھل کر سامنے آ سکتے ہیں برجہ میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج محتاط رہیے گا خاص طور پر صحت کو لے کر اور اشتداروں کے ساتھ تعلقات کو لے کر احتیاط کرنی ہے نوکری پر شاہ افراد محتاط رویہ اپنا کر رکھیے ورنہ الزامات کی بوچار ہو سکتی ہے برجہ اقرب سکورپیو کی اگر بات کی جائے تو ایسے افراد جن کی شادی خانہ آبادی ابھی تک نہیں ہوئی رشتے کے حالے سے بات کا چلنا بننا تیہ پانا دکھائی دیتا ہے ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا شراکہ داروں سے اور مد مقابل جتنے بھی افراد ہیں آج با آپ کے لئے فائدہ مند رہنے والے ہیں برجہ کاؤس ایجیٹیریز کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن اپنی صحت پر توجہ دینے کا دن ہے نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں کوئی ضروری چیز گم سکتی ہے البتہ ملازمین کی خاطر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ جدی کیپریکون والے افراد ایسے جو ابھی شادی نہیں کر رہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ کوئی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے کسی کے ظلف کے آسیر ہو سکتے ہیں کسی کی باتیں گفتگو اچھی لگ سکتی ہیں روحانیت کے شوق میں بھی اضافہ رہے گا برجہ دلو ایکیوریس کے اگر بات کی جائے تو آج کا دن گھرے لو ذمہ داریوں کا دن ہے اور ایسے افراد جو زیادہ توجہ گھر پہ نہیں دیتے آج ان کا وقت گھرے لو معاملات پر گزرے گا لیکن کریئر کی جانب سے غافل دکھائی نہیں دیتے برجہ ہوتھ پائیسیس کے اگر بات کی جائے تو آج کسی ضروری کام کے غرض سے ٹریول ہو سکتا ہے محنت کو زیادہ کرنی پڑے گی اور چیزوں کو حاصل کرنا پڑے گا یا یوں کہہ لیں کہ چھیننا پڑے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ